ہومیز کچن ہم بناتے ہیں سب کیلئے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگاوا بیل آئیکن ضرور پریس کریں اچھا جی چکن کباب بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کیجی چکن بونلیس اس کو اس طرح سے کچھ چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لیا ہے آپ نے جب بھی چکن کباب بنانے ہیں چیسٹ پیس کے ساتھ آپ نے اس میں تھائی کا پیس لازمی ایڈ کرنا ہے اسی سے یہ ٹینڈر اور جیوسی بنیں گا دوسری جو موسٹ امپورٹنگ چیز ہے وہ اس میں فیٹ ہے کیونکہ چکن میں اپنا فیٹ نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ میں اس کے ساتھ مٹن کا تھوڑا سا فیٹ یوز کروں گی اس طرح سے اس کے پیسز کٹ لیتے ہیں اور وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو چکن کے لیے سو گرام فیٹ اس میں ڈالیں گے اچھا جی اب ہمارے پاس اگر فیٹ نہ ہو تو ہم کیا کریں تو ہم اس طرح کریں گے کہ ایک چمچ بھر کے اس میں گھی کا ڈالیں گے ٹوکنگ گوئل یوز نہیں کرنا ہے یہاں پہ گھی یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے پانچ سبز میرش ڈال دی ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو رفلی چوب کر کے یہ اس میں ڈال دیں گے اچھا یہ میں وہ ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ آپ نے فوراں ہی بنانی ہے اگر آپ نے بنا کے کباب فریز کرنے ہیں تو آپ پیاز کو الگ سے چوب کر کے ان کا سارا پانی نکال کے تو پھر یوز کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے اب اس میں ڈالیں گے پاودر مسالے جس میں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون چلی فلیک ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون کالی میرش ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں اجوائن ڈالنی ہے یہ سارے مسائلے اس میں ڈال کے چوپر میں اس کو بہت اچھی طرح سے ہم نے باریک پیس لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے بلکل اس کو باریک پیس لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل یہ اس طرح سے ملائم ہو جانا چاہیے اب موسٹ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم نے کیمے کو اس طرح سے گوننا ہے قریباً دس منٹ لگا کے ہم اس کو اچھی طرح سے گونیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کیمہ جو ہے وہ کھلے گا اس سے یہ ہوگا کہ کیمے میں بہت اچھی طرح کی لچک پیدا ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں دس منٹ لگا کے میں نے کیمے کو اچھی طرح سے گوند لیا تھا اب میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے ضرور چھوڑنا ہے اگر ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک گھنٹہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہم اس کا نیکسٹ پروسیجر کریں گے جس سے کہ اس میں ایک بارویکیو کا فلیور آئے گا ایک کوئلہ لے کے میں نے اس کو پہلے ہی جلا لیا ہوئے ہیں اب اس طرح کیمے کے اوپر میں نے ایک کپ کے ایک لائنر رکھ دیں فائل پیپر رکھ دیں کچھ بھی نہیں ہے تو پیاز کا چھلکہ رکھ کے اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیں جیسے ہی اس میں سے دھوان نکلنے لگے گا تو ہم نے پلیٹ سے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے پھر سے چھوڑ دینا ہے اب اس کو کر دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اب لاسٹ پہ جو ہم نے اس میں بہت ہی امپورٹن انگریڈینڈ ڈالنا ہے وہ ہے میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا جو ہم یوز کرتے ہیں چنے وغیرہ پہ ڈالنے کے لیے وہ بھلا میٹھا سوڈا یہ میں آپ کو ہتیلی پہ رکھ کے اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اس کی کونٹیٹی کا اندازہ ہو جائے یہ وان فورٹھ ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے اور یہ بالکل اسی وقت ڈالنا ہے جب آپ نے کباب بنانے ہیں میٹھا سوڈا ڈال کے آپ نے اس کو ریسٹ کے لیے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کا ایک کوفتہ بنا لیا اس طرح سے گول کر لیں گے اس کو پھر یہ میرے پاس ایک لوہے کی سیخ ہے اس کے ساتھ لگا کے ہم اس طرح اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جائیں گے اور کباب کی شیئر دیتے جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ سیخ نہیں ہے تو میں نے اپنے چینل پہ اور بھی کباب کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کینی ہے جس میں میں نے سیخ کے بغیر کباب بنانا بتائیں گے تو آپ وہ وزٹ کر کے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے ہلکہ ہلکہ ہم اس کو فنگر امپریشن دے کے تو یہ اس طرح سے رول کریں گے اس طرح رول کرنے کا پرپس یہ ہوگا کہ کباب آپ کا جو ہے وہ آسانی سے سیخ سے اتر جائے گا اور اس طرح سے آپ نے کباب کو اتار لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کباب میں نے بنا لیے تھے آپ ان کو شیلو فرائی کریں گے ایک فرائی پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس میں اس طرح سے سارے کباب رکھتے جائیں گے آپ نے فوراں سے کباب کو اُلٹ پُلٹ نہیں کرنا ہے اگر وائز یہ ٹوٹ جائیں گے ایک طرف سے ان کو ذرا تھوڑا سا پکنے دیں گے اور پھر ان کی سائٹس ٹرن کریں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے یہ تھوڑے سے پک گئے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس طرح سے ان کی سائٹس ٹرن کر دیتے ہیں آپ نے اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹس ٹرن کرتے جانا ہے اور ان کو ایون کلر آنے تک پکا لینا ہے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے اوورکوک نہیں کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو اوورکوک کریں گے تو اس کا محسر سارا خکم ہو جائے گا اور یہ کافی ہارڈ ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سے جوسی سوفٹ اور ٹینڈر کباب بن کے ریڈی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ ان کی سوفٹنیس چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ بھی اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ان ٹپس کو فالو کرتے ہوئے یہ کباب گھر پہ ضرور بنائیے گا دعوت میں بنائیں گھرونوں کے لیے بنائیں یقیناً سب کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے گا اپنا پیارا سا فیڈبیک دیجئے گا پھر اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تل دین اللہ حافظ